اسلام علیکم بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میسپان تو جانتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی بڑی اور اہم خبر کے ساتھ جس طرح جانتے ہیں کہ کرونا وارث اس قدر بہارت میں تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہر کوئی اسکی لپیٹ میں آ رہا ہے لیکن بات کریں بہارت میں کرونا وارث کی حوالے سے تو بہارت میں مزید ادعات تین اکھ چھے سو پینتالیس ہو چکی ہیں وزارت صحت کی عداد و شمال کے مطابق ملک کے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے گزستہ روز سے تین سو پچاس سے زیادہ افراد کی امواد بھی ہو چکی ہیں اب کرونا وارث سے وبائی مر سے مجموعی طور پر امواد تو دیکھنے میں سامنے آئی ہے لیکن ماہرین کے مطابق کو شبہ ہے کہ اصل میں امواد بہت زیادہ ہیں گزستہ بہت سے ماہرین کو شبہ ہے کہ امواد میں اضافہ ہونے جا رہا ہے بھارت گزستہ روز چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً تین لاکھ اسی ہزار ریجسٹر ہوئی ہیں جس نے ایک اور آرمی ریکارڈ توڑ دیا ہے بھارت میں اس قدر کرونا وارث تیزی سے پہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اس وارث میں مبتلا کر رہا ہے جس نے ایک اور آرمی ریکارڈ توڑ دیا ہے ملک میں چھے لاکھ سے زیادہ نیک کیسز شامل ہوئے ہیں انفیکشن میں ہونے والے دماغی کے نتیجے میں ایک نئے وارث نے مختلف واقعات اور بڑے پیمانے پر سیاسی اور مذہبی واقعات کو ایک حد تک ذمہ دار بھی ٹھرا دیا ہے اور مزید صورتحال کے مطابق بتایا گیا کہ بھارت میں اسپتال میں بستر مجود نہیں اکسیزن میں شدید کلت پیدا ہو گئی ہے حکومت کے چیف سائنسی مشیر انڈین ایکسپریک اخبار کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا کہ وجہ راگوان نے طرف کیا ہے کہ دوسری لہر کی تیاری کیلئے حکومت کے پا مزید کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس حوالے سے مزید کہا چونکہ اس لہر میں کمی واقعات ہوئی ہے لیکن یہ لہر اس قدر تیز ہو جائے گی یہ ہم نے سوچا نہیں تھا بھارت میں اس قدر کرونا وارث تیزی سے پھیر رہا ہے کہ ایک دوسرے میں بہت تیزی سے منتقل ہو رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ عوامی صحت کی اصلاحاتوں کو بڑھانا ممکن نہیں ہے ایک سال کے اندر سسٹم کی طرح جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس سے نپڑنے کے لئے کافی ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ نئی دلی میں خاص طور پر بہران شدت ہے جہاں لوگ بھری ہسپتالوں کے باہر مر رہے ہیں جہاں تین افراہ اکثر بستر بانٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور یہ تھی بھائیت کے صورتحال جو ہم نے اب تک مکمل اپڈیٹ کے ساتھ اگاہ کی بھائیت نے شدت اختیار کر چکے اس لئے ہمیں اس بابا سے بچنے کے لئے اس سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے پرودگاہ سے دعا گو ہونا چاہیے رمضان مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمیں اس بابا سے محفوظ فرمائے اور انسانیت کے ناتے سب کو اس بیمارے سے دور کریں جس کے در بھائیت میں پھیل گیا ہے کرونا وارث ہمیں دے کر بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اس نتیجے میں ہمیں ایس او پیس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے سے تھوڑا ڈسٹنس اور تھوڑے فاصلے پر رہنا ہوگا آج کی بڑی اور اہم خبر آپ تک مکمل اپ ڈیٹ کو سب پہنچائے جانے کے لئے ہر خبر ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اللہ حافظ